اسلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے بہت غور سے میں ان تمام لوگوں سے مخاطب ہوں جو یورپ میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں اور ان کو وہاں پر سیڈی نہیں کرنی ہے وہاں سیڈی بھی اپلائی نہیں کرنا چاہتے بکوز وہ بہت کسٹلی ہوتی ہے نمبر ون ہم تو پروچس کرتے نہیں ہیں لیکن وہ بہت کسٹلی ہوتی ہے اور آپ کے پاس اب تک جوب آفر بھی نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ویڈاوٹ جوب آفر آپ چلے جائیں جب آپ چلے جائیں گے تو آپ کو ایک ٹائم دیا جائے تین مہینے کا چھے مہینے کا نو مہینے کا ایک سال کا جس درمیان آپ اپنی جوب کو ارینج کر سکتے ہیں ڈھونڈ سکتے ہیں اگر ہنسوم ٹائم مل جائے تو تو ان تمام چیزوں کا حل جو ہے وہ دے رہا ہوں اور چھے ایسے ملک اور ان کی ویب سائٹ دے رہا ہوں آپ لوگے کام کیجئے گا اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے دیکھ لیجئے اور سیکنڈ ٹائم دیکھنے کے لیے اپنے تمام ایجوکیشنل ڈاکومنٹس اپنی تمام پروفائل سی وی جتنی بھی ریکوائیڈز ہوتی ہیں وہ تمام ٹیبل کے اوپر رکھ کے دوبارہ دیکھئے اور کم از کم چھے ملکوں میں اپنی اسسمنٹ کیجئے تاکہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ آپ کون سے ملک میں زیادہ الیجبل ہیں جانے کے لیے تو پھر آپ اپنی پروفائل خود بھی یا ہم سے بھی کروا سکتے ہیں ویسے آپ اسسمنٹ بھی ہم سے کروا سکتے ہیں اگر آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں ان چھے ممالک میں اپنی اسسمنٹ کے اندر لیکن میرا فرض یہ ہے کہ میں آپ کو تمام لنک دے دوں کہ اگر آپ نے خود کرنی ہے تو پھر کھولیے یہ ویب سائٹس لنک دے دوں گا نیچے اور سکون سے بیٹ کر کے لگائیے اس کے پر دو تین دن تاکہ آپ تسلی کر لیں کہ یہ کنٹری میں نے فانل کی ہے وہاں پر میں الیجبل ہوں اور میں وہاں پر کالیفائی کرتا ہوں اور میرا وہاں پر کام ہونا چاہیے اب آ جائیے ون بائی ون ہم شروع کرتے ہیں جرمنی سے جرمنی کا جو ویزا ملے گا آپ کو اس کو ہم کہیں گے ٹائٹل دیں گے جوب سیکر ویزا آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس ویب سائٹ کے اوپر آنا ہے ٹھیک ہے اور اس سائٹ پر آ کر آپ نے فور سکلڈ ورکر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گورنمنٹ کی جوب ہے ویزا فور جوب سیکرز یہاں پر تمام معلومات موجود ہے یہاں پر اتمام جو آپ کی وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں نا کہ جوب سیکر ویزا کے حوالے سے جو انفرمیشن چاہیے آپ کو وہ تمام ویلیبل ہے اس کے علاوہ بھی ویلیبل ہے اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس ورکنگ ان جرمنی سیڈنگ ویزا ریزیڈنٹ لیوینگ ان جرمنی انسان ویلیبل ہے لیکن آپ کی جو ہم آج بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں اس ویزا کی جس کو آپ جوب سیکر کہتے ہیں جس میں آپ کو جانا جوب سیکنگ کے لیے ہے تقریباً چھ مہینی کے لیے اور آپ کو وہاں پر میں نے کہا کہ آپ کے پاس جوب آفر نہیں ہے پھر آپ نے جانا ہے تو جرمنی کا آپ نے استعمال کرنا ہے اس کے بعد دوسرا جو آپشن ہے وہ میں آپ کے سانوں رکھ دیتا ہوں اور وہ ہے آسٹریہ کا اور یہاں پر آپ کو آسٹریہ کے لیے سو پوائنٹ کا اگزام دیا جائے گا آپ اگزام نہیں کہنا چاہیے اسسسمنٹ کی ریپورٹ کہنے چاہیے کہ سو پوائنٹ آپ کے سامنے ہوں گے اور آپ کو اپنی پروفائل جو آپ نے ٹیبل پر رکھی ہے اس میں سے ستر پوائنٹ نکالنے ہیں اگر آپ ستر پوائنٹ نکال لیتے ہیں تو آسٹریہ کے اندر آپ کو موقع فراہم کیا جائے گا کہ آپ وہاں پر آ سکتے ہیں یہ آپ سبسائٹ دیکھ رہے ہیں مائیگریشن ڈاٹ جی وی ڈاٹ ایٹی یہاں پر آپ جائیں گے اور ویری ہائی کالیفائیڈ ورکر کے لیے یہ پوائنٹس ہیں یہاں پر آپ دیکھ لیجئے ہر چیز کا سکور دیا ہوا ہے یہ سکور دیکھ لیجئے اپنی تمام جو آپ کے چیزیں ایویلیبل ہیں آپ کی تعلیم آپ کی ایج آپ کی ایکسپیرینس آپ کا وٹیور جو بھی آپ کا باس ایویلیبل ہے میچ کرتے جائیے اگر آپ سیونٹی پرس سکور لیتے ہیں تو یس یہاں ہم بات کر لیتے ہیں تیسرے ملک کی اور وہ ہے پورتوگال پورتوگال کے اندر جو ہے اچھا یہ جو بڑے ملک ہے یہاں پر آپ کو تقریباً ساٹھ سے ستر ہزار یورو سیلری مل جاتی ہے لیکن وہاں پر ٹیکسس بھی ہائی ہوں گے وہاں پر جو خرچہ ہے لیوینگ کاسٹ یہ بھی ہائی ہوگا تو وہ اسی ایویلیبل سے پیسہ ملتا ہے جو ایکسپینسیب ہے اب پورتوگال جو ہے وہاں پر ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں جن سے میری بات ہوتی ہے وہ تیس باتیس ہزار ڈالر کے رینج یورو میں ہوتے ہیں لیکن ان کی وہاں پر ٹیکسس بھی کم ہوتے ہیں وہاں پر لیونگ سٹینڈر جو اس کا ہوتا ہے کاسٹنگ کا وہ بھی کم ہوتا ہے تو وہ دیپینڈ وہی کرتا ہے کہ جو پچاس ہزار بتا رہا ہے ساتھ ویزار بتا رہا ہے میں انسپائر نہیں ہوتا جو پورتوگال میں تیس بتا رہا ہے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے بگوز مجھے معلوم ہے کہ وہاں پر لیونگ کاسٹ بھی ویسے ہی افیکٹ کرتی ہے جو پورتوگال ہے وہ آپ کو ایک سو بیس دن سے لے کر ایک سو اسی دن کا ویزا دے دیتی ہے یعنی کہ آپ چار مہین کے بجاتے ہیں اور وہ چھے مینے ہو سکتا ہے اور اس کے لیے میں نے آپ کو لنک دے دیا ہے آپ یہاں پر لنک کھولیں گے جوب سکر ویزا کا اور یہاں پر اپنی جو اسسمنٹ ہے وہ کریں گے اگر آپ لیجیبل ہوں گے تو yes you can apply for پورتوگال جوب سکر ویزا وہاں پر اپنا ٹائم دیجئے اور اس کے بعد جوب دھونڈیئے آپ کو allow ہوگا جوب اس پر نکالنا اور دھونڈنا اور اس کے اندر اپلائے کرنا یہ آپ کے لیے available ہوگا اس کے بعد اگین ایک بڑا نام Sweden آپ کے سامنے آگیا ہے وہاں پر کچھ مسئلے مسائل تھے کچھ سالف ہو چکے ہیں ٹھیک ہے گورنمنٹ نے سپورٹ کی ہے اچھے سپورٹ کی ہے یہاں پر آپ جو ہے یہ valid ہوگا three months کے لیے اور can be granted for nine months ٹھیک ہے تین مہینے سے لے کر نو مہینے تک آپ وہاں رہ سکتے ہیں لیگل اگر آپ کو بڑھانا ہو تو آپ نو مہینے تک سکر ویڈن میں رہ سکتے ہیں اور اس کے لیے میں نے آپ کو ویب سائٹ دی دی ہے جو آپ سکر ویڈن میں دیکھ رہے ہوں گے some tips and tricks for working in Sweden tips بھی پڑھئیے tricks بھی پڑھئیے اور apply بھی کیجئے تمام چیزیں جو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے ہیں اگلے نام میں کو دے رہا ہوں اور وہ ہے ڈین مارک کا ایک اگین ایک بڑا نام ہے لیکن یہ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ اگین ایک لمبی assessment درکار ہے جس کو ہم کہتے ہیں positive list positive list جاری کر دی گئی ہے positive list لیجئے اور یہاں پر اپنے آپ کو اس list کے اندر ڈھونڈیے کیا آپ اس میں آتے ہیں اگر آپ اس میں آتے ہیں تو yes you will be eligible اگر آپ eligible ہیں تو apply کیجئے آپ کی جو destination ہے وہ ڈین مارک ہوگی آپ وہاں پر نو مہینے تک رہ سکتے ہیں اپنے لیے راستے نکال لیے اگر کوئی آدمی نو مہینے تک بھی راستہ نہ نکال سکے مطلب میں job seekers کو اگر میں جنرلی بات کروں یہاں پر آپ کو چھے مہینے سے نو مہینے کی بات سبھی کریں گے چلے میں آخری بات کر لیتا ہوں پھر آپ سے بات کر لیتا ہوں یہ ہے نام سب سے دنیا کے سب سے خوشحال ملک کا and that is finland ٹھیک ہے نا finland میں اگر آپ apply کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کو تقریبا تقریبا نوے نوے دن سے لے کر چھے مہینے کا یہ ویزا دیتے ہیں اور اس کے اندر بھی معاملہ وہی ہے کہ آپ نے اپنی جو assessment ہے وہ کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پر assessment کیجئے ویب سیڈ اپ کے سامنے ہے یہاں پر آئیے اور پورا کھنگا لیے اپنے آپ کو چیک کیجئے if you are eligible جب آباد دیجئے سوالوں کے اگر eligible ہوں گے you can apply for a finland as well finland میں jobs بہت ہیں وہاں پر institutes بھی ہیں جو آپ کو support کرتے ہیں آپ part mission کر سکتے ہیں ان تمام کے اندر اگر آپ کو job مل جاتی ہے تو آپ کا ویزا convert ہو جائے گا in work visa اور اس کے بعد وہی ویزا convert ہوگا in PR passport یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہیں اچھا میں دیکھ رہا ہوں آسانیاں آسانیاں کیوں ہو رہی ہیں آسانیاں اس لئے ہو رہی ہیں کیونکہ ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں مقابلہ بازی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کینیڈا ہو گیا نیوزیلنڈ ہو گیا آسٹیلیا ہو گیا یہ دنیا بھر کو جب آفر کرتے ہیں تو انگلیش پہ آفر کرتے ہیں انگلیش جوب پروائیڈ کرتے ہیں انگلیش کمیونٹی میں کام کرتے ہیں آپ لوگ تو وہاں پر اگر ان کی کوئی نیڈ ہے نوجوانوں کی تو وہ پوری ہو جاتی ہے اس کے نا ہائی سکلڈ ورکر چاہیے ہیں وہاں پہ گیپ آ رہا ہے لیکن اس کھیل میں یورپ بہار ہو گیا تھا یورپ کیوں بہار ہوا تھا کیونکہ وہ لوگ اپنی پرائمری لینگویج کو ہی آگے بڑھا رہے تھے اور اس کے اندر معاملہ یہ ہو رہا تھا کہ جو ان کی پرائمری لینگویج آگے آئی تھی تو انہوں نے پرائمری لینگویج کے اندر ہی اپنی جو ان کی لوکل لینگویج ہے اسی کے اندر انہیں ویب سیٹ بنا دی اور مانگ رہے ہیں انٹرنیشنل کام کرنے والے اب ہم نے تو ان کو بھکتا ہے ہم نے تو سپین کے اندر سپینش کے اندر سی وی بھیجی ہے کور لیٹر بھیجا ہے ہم نے تو ہر طرف پہ وہ کام کیا ہے لیکن مانگنے پہ کیا ہے کیونکہ وہ بھی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں تو کمیونکشن ہماری تو ہو جاتی ہے لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم انگلیش کے اندر ویب سائٹس دیں گے تاکہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ہماری طرف بھی آ سکیں کیونکہ وہاں پر بھی بوڑے موجود ہیں بوڑوں کے لیے ہیلتھ کیئر سسٹم آن کیا ہوا ہے ان کے کیئر کرنے کے لیے بھی لوگ نہیں ہیں جو وہاں پر لوگ کام کرنے والے وہ بھی نہیں ہیں لہٰذا ان کو مجبوری تکلیف تو آ گئی ہے کہ وہ کام کریں وہاں پر کیونکہ ٹیکس جنریٹ کرنا ہے بوڑے ٹیکس نہیں دے سکتے بوڑے تو الٹر ٹیکس لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جو لے رہے ہو وہ ہمیں دو ایک کام وہاں وہ آباد ہو گئی ہے ایک بچے ہیں جو ٹیکس نہیں دے سکتے جب تک بچہ پڑ رہا ہے تب تک وہ ٹیکس نہیں دے سکتا تو ایک آبادی وہ ہے اور ایک آبادی وہ ہے درمیان میں جنہوں نے ٹیکس دینا وہ ہے ہی نہیں تو وہ آپ لوگ ہیں آپ لوگوں نے جانا ہے وہاں پر تو اس لیے اپنی قابلیت کو یہاں چیک کیجئے چھے مالک ہیں چھے میں جہاں پر بیپا بنتا ہے وہاں پر بسم اللہ کیجئے جائیے اور اپنے لیے ریاستہ نکالیے اچھے یہاں پر میں اسسمنٹ کی میں نے بات کی یہ تمام کام اسسمنٹ کا ہے ایک اسسمنٹ ہماری لائیو لاہور میں آ رہی ہے جو کہ تیرہ چودہ پندرہ جنوری کی ہے ٹیک ہے کیونکہ جب میں وہاں سے فلائے کر جاؤں گا تو اس کے بعد بہت لوگوں نے کیوری دینی ہے تو لہٰذا ان کا تو کیا کر سکتا ہے آدمی اب فلائے کر جائے گا تو میں بار بار بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ تیرہ جنوری چودہ جنوری پندرہ جنوری یہ لائیو کانسلنگ ہوگی ون ٹو ون سیشن ہوگا اس کے لیے کروانا ہے جرنل کروانا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک پروفائل ہر بندے کے پاس پروفائل ہوتی ہے میری پروفائل ہے میری جگہ کہاں بنتی ہے میری جاب ہو سکتی ہے یا امیگریشن ہو سکتی ہے میری کیا کمی ہے اسے کس طرح ایڈریس کرنا ہے وہ میں آپ کے ساتھ مل کے مل کے ملاقات کر کے لاہور میں کر سکتا ہوں باقی جو ایریاز ہیں ان کے ساتھ میں آتا رہوں گا ابھی میں بس ٹائم بہت شاٹ ہے اس لئے میں صرف تین دن ہی لے کر آیا ہوں تو وہ تین دن میں دے دوں گا لاہور کو اس کے بعد ظاہر اسلامباد کی باری بھی آئے گی کشمیر کی باری بھی آئے گی کے پی کے کی باری بھی آئے گی بلوچستان کی باری بھی آئے گی سب کی باری آئے گی ایک شہر بھی نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ ایک سبہ بھی نہیں چھوڑوں گا لیکن ٹائم سے وہ کب ہوگا مجھے پتہ نہیں ہے ایس پر ایبیلی بلیٹی ہوگا جہاں تک بات آپ نے سوال کیا آن لائن کلاسز کا ائر کرٹنگ کا تو وہ دس تاریخ سے شروع ہو رہی ہے آج پانچ تاریخ ہے پانچ اچھے تاریخ ہے شاید مجھے پتہ نہیں ہے لیکن اگر پانچ ہے تو آپ دس سے شروع ہو رہی ہے کلاس دس جنوری سے آپ اس کو آن لائن جوائن کر سکتے ہیں پاکستان کا واحد انسٹیٹ ہے جو ٹیچر کے ساتھ آن لائن سڈی کرواتا ہے آپ کو پاکستان میں کوئی آپ کو آفر نہیں کرے گا اس فیلڈ میں آئیے ایوییشن فیلڈ میں آئیے کنسلٹنسی کی فیلڈ میں آئیے ٹریول ایجنسی کی فیلڈ میں آئیے ایجنسی میں کام کیجئے یا پھر اپنی ایجنسی کھولیے اگر اپنی ایجنسی کھولنا ہو تو آپ ہمارے آفیس سے وہ بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں پہلے کورس کر لیں سمجھ لیں تھوڑا سا تین مہینے پر ایکسرسائز کر لیں ہمارا آفیس ہمارا جو آفیس ہے وہ آپ کو کنسلٹنسی دے گا آفیس کھول کے دے گا آپ کو وہ بھی کر سکتا ہے آپ جوب بھی کر سکتے ہیں دنیا بھر میں اس کی جوب ایویلیبل ہے یہ ایک سکل ہے سیکھ لیں اس کے علاوہ جو لوگ آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں وہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کا آن لائن پیکج منگوا سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں ایک بہت ہی یونیک کہہ لیں وہ آفر آفر لانے لگا ہوں اور وہ پرسنلی پرسنلی میں نے آپ کے لیے ایک کورس زیان کر رہا ہوں جس میں سے آپ نے ہنڈرڈ ان ون پرسنٹ گھر بیٹھے آن لائن ارننگ کرنی ہے اور یہ میں کوئی شہورڈی کیوں دوں گا یہ میں آپ کو اسی وقت بتاؤں گا جب میں آپ کے سامنے لانچ کروں گا انشاءاللہ تو آپ لوگ بلکل مطمئن ہوں گے کیونکہ ایک چیز جو میں نے پہلے کر لی ہے اور دس سالہ زمان لی ہے اب میں آپ کے سامنے نچوڑ لے کے آؤں گا تو انشاءاللہ دس سال کے تجربہ اور تسلی اور آپ لوگ کے سامنے وہ ریزلٹ ہے تو آپ لوگ اس کے گواہ ہیں خود ہی آپ لوگ گواہ بنیں گے اسیس کا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ جن لوگوں نے اس پروگرام میں لیا ہے جن لوگوں کوڈ ایشیو ہو گئے ہیں اور جو لوگ پریشان ہیں کہ جی ہمیں تو کوڈ بھی ایشیو ہو گیا ہے ہمیں تو ای میل بھی آ گئے ہیں جن لوگوں نے ای میل کی ہے وہ کوڈ جاری ہو گئے ہیں تو ان لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ تیار ہو جائیں کل ہفتہ ہے ٹھیک ہے سیٹڈے ہے سیٹڈے کو شام چھ بجے ہفتے کو شام چھ بجے میں لائیو آ کر آپ کو ہمارا آفیس معلومات نہیں دے گا اس کی میں لائیو آ کر جو ہے میں آپ لوگ کے ساتھ کلاس کروں گا اور میں آپ لوگوں کو وہ پورے پروگرام کی جو میں نے آپ کو ایفیلیٹ پروگرام کا بتایا ہے بریف کروں گا آپ لوگوں کے سوالات لائیو ہوں گے میں آپ کو لائیو جواب دوں گا تو جن لوگوں نے انرولمنٹ کروائی ہے ایفیلیٹ مارکٹنگ کے اندر وہ لوگ شام کو چھ بجے میں آپ کو ریمائنڈ نہیں کرا پاؤں گا بگواؤس دس بارہ ہزار لوگ ہیں تو میں ریمائنڈ نہیں کرا پاؤں گا آپ لوگوں نے اور نہ کو کال آئے گی آپ لوگوں نے ہفتے کی شام چھ بجے لائیو آ جانا ہے ایزی ویزا کے اوپر ہی آ جائیں گے اور میں آپ لوگوں کو پورا بریف کر دوں گا کہ کیسے کام ہوگا کیا کرنا ہے جو آپ کے سوالات ہوں گے وہ بھی لوں گا جوابات بھی دوں گا اور بریف بھی کر دوں گا تو یہ مسئلہ آپ کا میں حل کر دوں گا کیونکہ وہ تمام چیزیں ایفیلیٹ مارکٹنگ کی آپ کی اور میری ون ٹو ون ہیں آفیس اس کے اندر انبالو نہیں ہے لہذا بچاتا ہوں کہ آپ لوگوں کی جو ارننگ ہے وہ اسٹارٹ ہو جائے اس کے لئے میں آپ کو بریف کر دوں گا انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ کل شام چھ بجے آپ میرے ساتھ لائیو ہوں گے وہیں پر اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ